ہندوستانی ریاست اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی عدیتیا نات کو ان کی اپنی پارٹی قتل کروانے کا منصوبہ بنا چکی ہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نمسکار آدھا میں حرمید سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں پابلک میوز یوگی عدیتیا نات اتر پردیش میں برامن کمیونٹی کو خوش کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یوگی عدیتیا نات اپنا ووڈ بینگ بچانے کے لیے اتر پردیش کی چھوٹی ذاتوں کو بھی اپنی اتر پردیش کیبینٹ میں کچھ اہدے دیئے کانگرس نیتا جیتن پرساد نے آج بیجے پی جوائن کر لی دراصل جیتن پرساد کو ایک برامن نیتا کی طور پر دیکھا جارہا اور برامن اتر پردیش کی ایک بڑی ووٹر کاسٹ ہے جو کہ نیو دلی میں بیٹھے برامن کو اندر ہی اندر چھوٹ رہے تھے لہٰذا راشتیا سوہم سیوکھ سنگ کے کچھ اہم اہدوداروں نے یوگی عدیتیا نات کو قتل کرنے کا ٹاس مشہور گینگسٹر ویکاس دوبے کو دیا کانپور میں قدم قدم پر ایسے ابراد ہی ہیں جو ہتیا، لوگ اور بسولی کے سہارے پن پیٹھے ہیں ان میں سے ایک ہے بکاس دوبے یاد رہے یوگی عدیتیا نات زاد کے تھاکر ہے اگرچہ تھاکر لوگ اپنے آپ کو برامن بھی کہتے ہیں لیکن اصل برامن تھاکروں کو برامن نہیں مانتے جبکہ یوگی عدیتیا نات کے بارے میں بی جی پی کی کچھ اہم اہدوداروں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ شخص کسی نجلی ذات سے تعلق رکھتا ہے جو کہ اپنا وورٹ بینک بڑھانے کے لیے تھاکر بنا ہوا ہے یوگی عدیتیا نات کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس کو قتل کروانے کے لیے ویکاس دوبے نامی گینگسٹر روانہ ہو چکا ہے لہٰذا یوگی عدیتیا نات نے ویکاس دوبے کا انکاؤنٹر کرنے کا ٹاس اتر پردیش پولیس میں موجود چھوٹی ذات کے اپنے کچھ قابل اعتماد پولیس افسران کو دیا یوگی عدیتیا نات کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ ویکاس دوبے اس وقت مدیہ پردیش کے مشہور مہا کلیشور مندر میں چھپا ہوا ہے یاد رہے مہا کلیشور شیوہ جی کا مشہور مندر ہے اور اس مندر میں بی جے پی کے لیے کام کرنے والے گینگسٹر اور کرائے کے قاتلوں کو پناہ دی جاتی ہے ویکاس دوبے مہا کلیشور مندر سے گریبتار کر لیا جاتا ہے اور اگلے ہی دن یوگی عدیتیا نات کے حکم پر اتر پردیش پولیس اس کو مقابلے میں پار لگا دیتی ہے جو کہ راشتر سیوک شنگ اور بی جے پی کے ان برامنوں کے لیے ایک بہت بڑا چھٹکا تھا جو یوگی عدیتیا نات کے ویکاس دوبے کے ہاتھوں قتل کا انتظار کر رہے تھے ہتیاکان کے مکشہ آروپی ویکاس دوبے کے انکاؤنٹر کے بعد سے ہی یوپی میں برامنوں کو لے کر راجنیتی جاری ہے ویکاس دوبے کے مارے جانے کے بعد یوگی عدیتیا نات نے اتر پردیش کے برامنوں سے انتخام لینے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات شروع کیے جو اپرادی جس کا انکاؤنٹر ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے اس کے سیدھے سیدھے سمبن تھے اس کے جتنے بھی اپراد تھے ان کو بڑھانے میں اس کا سہیوک کرنے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ شامل تھے اتر پردیش میں برامنوں کو نکیل دالنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا جاتا ہے کہ پورے اتر پردیش میں جتنے بھی برامن کے پاس اسلحہ لائسنس یا غیر قانونی اسلحہ موجود ہیں ان کے لسٹیں تیار کی جائیں ان لسٹوں کے تیار ہوتے ہی یوگی عدیتیا نات نے چن چن کر اتر پردیش میں اسلحہ رکھنے والے برامن نوجوانوں کو پولیس مقابلے میں پاہ لگا دیا یوگی عدیتیا نات نے برامنوں کو چڑھانے کے لیے مزید یہ بھی کیا کہ مشہور ہندو بھگوان ہانومان جی کو بھی دلت قرار دے دیا جس پر ان کے خلاف جائپور کوٹ میں مقادمہ بھی درز کروایا گیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتر پردیش سے لے کر نیو دلی کے برامن سر جوڑ بیٹھے ہیں کہ کسی بھی طرح یوگی عدیتیا نات کو رسلے سے ہٹا دیا جائے فیلحال یوگی سے نمتنے کا ٹاس بی جے پی کے لیڈر آجی کمار مشرہ خود ہی آگیا جس کے بیٹے عشیش مشرہ نے اتر پردیش میں نرندر مودی کی سکھ کسان دشمن پولیسو کے خلاف احتجاج کرتے چھے کے قریب سکھ کسانوں کو قتل کر دیا تاکہ سکھوں کے غصے کا رخ یوگی عدیتیا نات کی طرف موڑ لیا جائے مقصد یہ تھا کہ جب یوگی عدیتیا نات کا قتل ہو تو الزام سکھوں پر آئے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیو ڈیلی سے یوگی عدیتیا نات پر دباؤ ڈلوا کر یوگی عدیتیا نات کی اتر پردیش کیابنٹ میں سے چھوٹی ذات کے ہندووں کو نکال کر برامنوں اور دیگر انچی ذاتوں کو بڑے اہدے دیے جا رہے ہیں تاکہ یوگی عدیتیا نات کے قتل کے بعد اتر پردیش کیابنٹ مکمل طور پر برامن کے قبضے میں آ جائے میرا یوگی عدیتیا نات کو واضح پیغام ہے کہ اپنی سیکیورٹی کا بندوبس ٹائٹ لکھی کیونکہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں مجھے آپ سے زیادہ اپنے غریب سکھ کسانوں کی فکر ہے جن پر آپ کی موت کا الزام لگا کر رسس کے غنڈوں کے ہاتھوں ان کا قتل حم کر دیا جائے گا میری تمام اتر پردیش کی سکھ کمیونٹ سے درخواست چوکنے رہے کیونکہ اگلے کچھ دنوں میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے